جی جی اس طرح کی دو تین چیزیں ہمیں اپنے آدیس میں ملتی ہیں جو حضرت عمر کے دور میں آئی ہیں اس سے پہلے نہیں تھی مثال کے طور پر ایک چیز بتا رہتا ہوں کہ وہ تراوی تراوی کی نماز اب ہمارے اہل سنت جو ہیں امریل ویڈیو بندی وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تروزہ بھی نہیں ہوتا باز وہ یہ بھی کہتے ہیں تو اہل ادیس جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ نفل نماد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا نہیں تو جماعت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ مجھے ایک سوال یہ تھا کہ جو علم ابباس ہے میں معذر چاہتا ہم کاشیف بھائی یہ آپ کی آخری سوال ہے اس کے بعد میں دوسرے کالور کھولوں گا ٹھیک ہے نا بسم اللہ کرو میں یہ صرف پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ علم ہے علم کی کیا تاریخ ہے اور یہ جو ہمارے آپ پلکتان ایڈیا میں جو ہوتا ہے علم چھتوں پر لگاتے ہیں اس کے نیچے دیئے وغیرہ جلائے اس کے سامنے کھڑے ہوگے دعائیں وغیرہ کی اس چیز کی ذرا مجھے کچھ شیوزات فرما دیں دیکھیں علم جو ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اے غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم جنگوں میں جاتے تھے علم نکال کے جاتے تھے اور یہ علم اسلام کی عزت اسلام کی عزت اسلام کی شوقت اور اسلام کی نصرت کی نشانی تھی یعنی جہاں پہ علم ہے یعنی وہاں پہ ایک سیف ہے ریاں ہیں وہاں مسلمانوں کا جو نیوکیلس ہے مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہاں پر ہے اور یہ علم جب تک بلند ہے یہ علم جب تک لہرارہ ہے یعنی مسلمان نے بھی شکست نہیں کہا ہے مسلمان ختم نہیں ہوئے اگر یہ علم گر گیا یہ علم ٹھوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی لشکر بکر گئی ختم ہے تو مسلمان اگر لشکر والے کوئی زخمی ہو جاتا ہے اس کو کفار گیرے میں لے لیتے ہیں تو اس کے کوشش یہ ہوتا ہے کہ واپس آ جائے جو اصل لشکر ہے اس کے ساتھ مل جائے تاکہ سیف رہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں انہوں نے علم کس کو دیا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک جنگ بدر حمزہ کو دیا تھا اس کے بعد حمزہ شہید ہو گئے تھے پھر سب جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ دست مبارک میں علم ہوا کرتا تھا اور علم اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو لشکر کا کمانڈر ہو جو لشکر کا لیڈر ہو تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کا بھی علم تھا کربلا معلہ میں جو شیعہ علم رکھتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر حضرت امام حسین امیر المؤمنین علیہ السلام کے سنت پر کیونکہ علم ہے اور اس دکھ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم جو ہے کربلا میں ٹوڑ گئی یہ علم جو ہے زمین پہ گر گئی ہے تو شیاب اس کو بلند رکھتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے علم کو اپنی سینوں پر اپنے آنکھوں پر بلند رکھیں گے اور علم آپ کا بلند ہے جب تک دنیا ہے پیغمبر کا علم بلند ہے امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام کو علم بلند ہے امام حسین علیہ السلام کا علم بلند ہے پنشتہ پاک علم بلند ہے تو یہ اس کے ایک نشانی ہے اس کے ایک نشانی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی لیکن اللہ یاری بھائی اس میں صرف یہ پوچھنا تھا کہ علم جو ہے وہ جنگوں کی نشانی تو ہو گیا جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جنگوں میں لے کے جایا کرتے تھے اس کا گھروں کے اوپر لگانے کا تو کوئی ثبوت میرا فیال میں سنی ہے کوئی بات نہیں ہے ابھی جنگ نہیں ہو رہا جنگ نہیں ہو رہا لیکن ہم اس علم کو یہ علم جو ہم اس علم کو بولنے نہیں دیں گے ہم نہیں کہتے کہ پیغمبر اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے ہم نہیں کہتے یہ شاید لگاتے تھے شاید نہیں لگاتے تھے ہم ایسی خبر نہیں پہنچئے کہ وہ اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے لیکن ہم جو علم لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ٹھیک ہے نا مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیز پہنی ہے پیغمبر نے شلوار قمیز بھی نہیں پہنا آپ نے پہنا ہے اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط کام کیا نہیں کام کیا غلط نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ہے احمی اتھار علیہ السلام کی علم ہے ان کی علم ہے شیعہ اس علم کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں کربلا کے کربلا میں جو اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس امت نے کیا ہے اس امت والوں نے کیا ہے اس کو ہم زندہ رکھیں گے تینکی سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے سلامت رو اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم بھائی میں ڈیالس سے بات کر رہی ہوں پہلے تو آپ کو لب بہت عزت دے آپ کو صحت اور کامیابی بخشیں اپنے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ پر لگا رہے ہیں تینکیو میرا بہت ایک سمپل سا سوال تھا میں ویسے تو سنی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں میرے والدین سنی تھے مگر میری شادی میرے سنسر شیعہ تھے اور اس سے مجھے انٹرڈکشن ہوا اور اب میرے ہزبن آپ کو بہت سنتے ہیں تو میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں اب میں حج پہ جانا چاہتی ہوں تو میں جب حج کے جو پروسیجرز ہیں میں انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں انہیں فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرک میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنسز ہیں میں اہلِ بیعت کے توسط سے فقہ جعفریہ کو فالو کرنا چاہتی ہوں تو وہ تو بہت اہم ہے کیونکہ حج میں توافع نساء ہوتی ہے نا کیونکہ دیکھیں جو جن لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے تو اس میں حج بھی چینج کیا ہے جی ہاں تو میں نہیں چاہتی کہ اس کیلئیت سے کروں یہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے آپ وہ در جائیں تو شیعہ 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 مصحب کے موافق آپ حج کریں وَإِلَّا وَإِلَّا چکر یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نا کبھی اپنے شوہ جب انسان محرم ہوتا ہے نا جب آپ جاتے ہیں احرام کرتے ہیں احرام کا کیا مطلب ہے سب چیز آپ کے لئے جو چیزیں جائز ہیں وہ سب حرام ہوگئے شوہر آپ کا نام حرم بن گیا جب آپ احرام کے لئے جاتے ہیں نا شوہر شوہر کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی شوہر آپ کا حجنبی بن جاتا ہے سب کچھ یہ سے کیسے واپس نکلتے ہیں اس کے لئے توافع نساء ہوتی ہے توافع نساء کریں گے اس کے بعد یہ جو ہے محل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے لئے جائز ہے جو لوگ جاتے ہیں توافع نساء نہیں کرتے وہ قیامت تک ان کے عورتیں ان پر حرام رہتی ہیں اور پھر وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ جن لوگوں نے چینج کیا ہے دین کو ان لوگوں نے کتنے خرابی کیا لوگوں کا کتنے انہوں نے گناہوں میں مفتلا کیا آپ اس کا اندازہ اندازہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے طلاق ہے طلاق اب یہ طلاق سلاس ایک مجلس میں یہ ہے طلاق باطل ایک طلاق ہے یہ ایک طلاق طلاق اگر طلاق میں اگر شہود نہ ہوں وَشْهِدُوا ذَوَيْعَدْلِ مِنْكُمْ قرآن کے آیاء ہے سورہ طلاق میں دو شاہد ضروری ہے بھئی مخالفین طلاق کراتے ہیں بغیر شہود کے اس کو کہتے ہیں صحیح ایک مجلس میں تین دفع طلاق اس کو کہتے ہیں یہ طلاق بھئی یہ ختم ہوگی ہے توہر کے حالت سنت کا طلاق کیا کہ توہر کے حالت میں ہو توہر کے حالت ابھی ہو حیز میں ہو کہتے ہیں وہ طلاق ہوگی تو بھئی وہ طلاق ہی باطل ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو جس عورت کا شوہر ہے تم اس کا نکاح کرتے ہو اس کی طلاق ہی نہیں ہو تم اس کا شوہر کرتے ہیں دوسرے مرد کے ساتھ پھر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں بھئی کتنے نسلے تباہ ہو گئی ہیں اس کا اللہ حساب جانتا ہے اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے نا ان کے کرتود کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو بچپن سے جو آپ یقین کریں کہ آپ نے جو حدیث سقلین بتائی ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی میں اس سال پچاس سال کی ہو جاؤں گی اور میں نے کبھی وہ حدیث سنی نہیں تھی تو یہ بہت امپورڈن ہے جاننا کہ جو مسلمان دھونتے نہیں ہیں سیدھا راستہ یا جو مسلمان صحیح راستہ نہیں دھونتے پھر وہ وہ ان گناہوں میں جیسے آپ آپ بات کر رہے ہیں آپ نے تلاقی بات کی اور تو ان کا کیا ہوگا ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ جب میں اپنے گھر میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے جو ہمیں پڑھا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں امرأة فرعون دیکھیں فرعون کی جب بیوی تھی نا فرعون کی بیوی وہ ایسے گھر میں رہتی تھی کہ وہاں پہ کفر کا عروج تھا لیکن قرآن نے فرمای یہ سب مؤمنوں کے لئے صرف عورتوں کے لئے نہیں سب مؤمنوں کے لئے یہ ایک نمونہ ہے اذ قال رب ابن لیع اندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمل وہ مؤمن ہو گئی اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے موسیٰ کی نصرت کی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اپنے قوم سے قوم اس کی بات تو نہیں مانتی تھی گھر والے شوہر وغیرہ سسرال وغیرہ وہ تو فرعون والے تھے وہ تو بات نہیں مانتی وہ اگر منع کرتی تھی تو اس کو بچاری کہا ہوں اس کی بات لیکن اس نے خود دامن پکڑا نبی موسیٰ علیہ السلام کا اس نے خود ایمان لائے اس نے فرعون کی خدائی کا اس نے اقرار نہیں کیا انکار کیا بلکہ رب بوحدہ لا شریف کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لئے جنت میں گھر ہے وہ مومنوں کے لئے ایک نمونہ ہے تو اس طرح انسان اگر ایک ایسے گھر میں رہتا ہے میرے بھائیو کہ اس گھر میں وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو اگر نہیں مانتے تو آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹیں یا ان کو اسرار کریں کہ آپ کوئی نہیں مانتا تو چھوڑ دیں ان کو آپ خود خود راہ راست کو پکڑ لیں آپ خود اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اگر گھر والے مانتے ہیں تو ان کی نجات ہے نہیں مانتے تو کم از کم آپ جو ہے نا قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے سرخو آپ اہل نجاتے ہو سکتا ہے آپ کو اللہ اجازت دیکھ ان کی شفاعت کریں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ گھر والے جو دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتا ہے پروانی ہوتی نا ان کو دنیای معاملات میں جاب پہ جاتے ہیں آتے ہیں کام پہ جاتے ہیں پیسہ اتنا بھئی بل دے دو یہ بلز آگئے ہیں ان کا خرچہ کتنا بنتا ہے وہ سارا دیان اس طرف ہوتا ہے دنیا کی طرف ہوتی ہے دین کے طرف نہیں ہوتی بہت سارے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی نجات کا ذریعہ آپ کو بنا دے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں ان کو نجات دیں ٹھیک ہے نا تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں تینکیو میری بیان اللہ آپ کو سلام تھی دیں بھائی مجھے صرف جو میرا مین کوئسٹن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو مجھے بک ریکمین کریں گے کہ جو مجھے صحیح فقہ کے اوپر کیونکہ میں مراجعہ اور ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں میں ظاہرہ امریکہ میں رہتی ہوں جاب بھی کرتی ہوں تو مجھے کوئی ایسی بک مل جائے جس میں یہ میں اردو کتابیں پڑھتا نہیں ہے لیکن ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آپ انگلیش پتا دیں عربی تو نہیں آتی مجھے انگلیش بھی میں انگلیش وغیرہ بھی نہیں پڑھتا دیکھیں مشکل یہ ہے نا کہ میں اگر میں ایسے جگہ نہیں رہتا کہ یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں یہ تو ہوتا نہیں میں تو بہت سالوں سے ایسے جگہ میں رہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہے تو لائبرری بک 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 سٹور کچھ بھی نہیں ہے تو ارض یہ ہے تو پھر آپ مجھے ایک آپ سن لیں سن لیں سن لیں لیکن لیکن آپ ویٹس اپ گروپ ہے ہمارا وہ وہاں پہ بہنیں بھی ہیں لیڈیز حسن اللہ یعنی لیڈیز کوئی گروپ ہے میں اس میں خود شامل نہیں اس میں سسٹرز بہت ہیں تو ان کے پاس پی ڈی ایف میں بہت ساری کتابیں ہیں اردو میں انگلیش میں وہاں پہ آپ آجائیں لیکن آپ کے حساب سے آپ یہ جو لڑکا یہ جو خان صاحب ہے نا ہمارے ہم نے ایک نیا آپ پر اپریٹر رکھا ہے چودری تفاصل صاحب چودری تفاصل صاحب یا خان صاحب سے آپ رابطہ کریں وہ خان صاحب آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ حج میں بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی جو کہ سب سکھ میں کامن ہوں گی لیکن کوئی ایک جیسے آپ نے مجھے کا توافل نساء بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ میں میک شور کروں کہ میں نہ کروں جو جو سنی مذہب میں بہت کامن ہے لیکن وہ ہے نہیں تو زیادہ سے زیادہ اہم جو ہے توافل نساء باقی جو اعمال بہت کامن ہے حج میں اعمال کامن ہے لیکن وہ اس میں جو اگزیکٹ جو چیزیں وہ آپ کو کتاب میں ملیں گے کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں حج میں وہ مجھے تفصیل سے نہیں معلوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علمیہ آپ کو بہت جزا دے تینکیو اللہ آپ